ایک صحابی نوجوان صحابہ مسیح عبداللہ ابن عمر ابن العاص عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان بہت بڑا جری سپے سالار بہت بڑا حکمران حضرت عمر ابن العاص پیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاس زاہد مرتاس ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر عمر لگائی ہر روز روزے سے یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اول مخبر انکہ تقوم اللیل وتسوم النہار ہے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو ہر روز روزہ رکھتے ہو کیا کہہ سکتے تھے بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرما لا تفل ہرگز ایسا مت کرو فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بَلَّا إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہے تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہے ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میں لی کچھ ایلی رہتی ہو کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ بھی دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا غرص ہے تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرص ہے ہی نہیں با کس کے لیے بناو سگار کرو یہ بھی الفاظ آتا ہے فرمایا ہرگز بت کرو میں تو کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا تو سم اپ نیکی کا ایک موڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو اعتدال انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کدار اور شخصیت کے دریئے سے وہ جو فرمایا گیا لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے یہ نمونہ محتدل ہے متوازن ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے ماں بین تشریف فرما ہوتے تھے پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں حضور ہمارے ہاں کے جو زیادہ دیندار جنہ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے وہ قرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومہ داخل کیا ہوئے قیامت آگئی ہے تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ بیویوں کی دل جوئی ان سے محبت اور پیار کی باتیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ازان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن پیدا کرو ترکے دنیا نہیں دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ نے پیش کیا دنیا میں رہتے ہوئے ترکے دنیا ترکے دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے مطلوب نہ بن جائے لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب الا اللہ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بن رسالت کا معاملہ اب آگے چلتے ہیں اور دیتا ہے وہ اپنا مال یا دیا اس لئے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود على الرغم جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں یہ غلط ہے جو بحث ہو چکی ہے موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی ایمان بلہ ایمان بلاخرہ سے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ